3, 2, 1 مرولس شکریہ 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 جزاکماللہ خیر شکریہ 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 جو شکریہ شکریہ 10 منٹس کا لگتا ہے 10 منٹس میں آپ نے آپ کی پرپ تیار ہو جائے گی اور جو کیک ہے وہ کیک بندے میں تقریبا آپ کا 45-50 منٹس لگیں گے ٹھیک ہو گیا تو چلتے ہیں ریسیپ کی طرف ایک بال لے لینا ہے ساپ سترا سا دھلاوا ٹھیک ہے نا جرم سے پاک خوشک ہو اسی کپڑے سے پیٹ رائے وغیرہ کر لیجئے گا اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے آدھا کپ دہی آدھا کپ دہی ڈالنے کے بعد پاک کپ ڈالنے چاہیے ایک کپ پاورڈ شوگر پاورڈ شوگر پاورڈ شوگر پاورڈ کپ پاورڈ کپ کر لیجئے دیکھ سے متجھ لیجئے صرف کہ ساری چیزیں کمبائن ہو جائے یں مکش ہو جائیں آپ نیسی تکریبا آدھا کپ آئیل کا جولی sim ook بہتر ہی ملکہ بیسٹ ہے لیکن اس بہتر آئیل نہیں ہے کیونکہ آپ بھی جو اپنے ملکہ کہ وہ دیسی تکراروں میں قصہ کی بھی یہ ریسپی ہے بہت اکنومیکل ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایڈا کپ آپ نے اس کے اندر اوائل کا ڈالنا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ آجائیے میدے کی طرف تو میدہ جو ہے نا وہ آپ نے چھنی بڑی والی اس کے پر رکھ کے اس میں تقریباً ڈیڑھ کپ میدہ ڈالنا ہے اس کے پر ایک ٹی سپونڈ آپ نے بیکنگ پاورڈر کا ڈالنا ہے اور آدھا ٹی سپونڈ بیکنگ سوڈا کا ڈالنا ہے ٹھیک ہوگے نا اس کے بعد آپ نے میدے کو بیچ میں سیو کر لینا ہے اس کے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کی صورتحال یہ سامنے آئے گی ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے ایک ٹی سپونڈ وانیلا ایسنس کا اس کے اندر ڈال لینا ہے اگر اوائلبل نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ کرنے کے بعد آپ نے پونہ کپ دودھ کا لینا ہے فریش ملک کو زیادہ بہتر ہے صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے لیکن فریش ملک یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی سٹیل کی طرف چلی جاتی ہیں چیزیں یعنی فنگس لگ جاتا ہے فوراں اگر آپ باہر رکھیں گے اس کو لیکن اگر آپ بزاری دودھ یوز کریں گے تو اس میں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں تو اس لیے وہ خراب ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے جیسے پیکٹس کی کوئی بھی چیزیں ہوتے ہیں اس میں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں شامل لہٰذا تازہ دودھ لیجئے گا تازہ دودھ پونہ کپ لینا ہے آپ نے پونہ کپ کو تین حصوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی ایک حصہ پہلے ڈالیے گا پھر مکس کی جئے گا پھر ڈالیے گا پھر مکس کی جئے گا یا چینیز وانیز جو بھی پیپر گھر کر لکھا ہو تو وہ آپ نے یہ کٹ کر کے بیچ میں بچھا دینا ہے اس کے اوپر بھی گریسنگ کر دی جائے گا اس کے اندر بیٹر ٹرانسفر کر کے دو دفعہ آپ نے تین دفعہ آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی ببلز بگر ہیں وہ نکل جائے گا اب آپ نے لینا ہے ایک ادر توہ تاکہ اس کے اوپر آپ نے پانس سارپمنٹ آپ نے اس کو گرم کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر یہ دھکن دے کر یہ آپ نے پین ساوس پین اس کے اوپر رہ دینا ہے اب آپ نے ویٹ کرنا ہے فورٹی فائف تو فگوٹی مرنٹس کے بعد آپ نے اسے سکیور مار کر یعنی ٹرک مار کر آپ نے چیک کر لینا ہے کہ وہ گیلہ تو نہیں ہے اندر سے کھیں تو یہ آپ کا پیارا سا سپنج وانیلا سپنج کےک پین کے اندر تیار ہو گیا ٹھیک ہے نا بہت ہی آسان ہے بہت ہی چیپ ہے کوئی اس میں زیادہ اتنا خرچہ نہیں ہے کہ کیک کے لئے آپ ہزاروں سے بہت خرچ کر رہے ہوتے ہیں باہر جا کر نے اس کو نکال گیا پین کے اندر سے پین کے اندر سے نکالنے کے بعد اس کے اوپر آپ ملٹی چوکلیٹ 10 سے 15 منٹ ملٹ کر لیں کسی بھی چوکلیٹ کو لے کر اور وہ میکرو ویب میں اور وہ آپ اس کے پر سپریٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اندر تک جائے تو اوپر سے کچھ ٹوٹ پک وغیرہ سے کسی سٹراؤ سے کسی سٹراؤ سے آپ اس کے اندر بھی پورٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ چوکلیٹ اس کے اندر تک چلی جائے ٹھیک ہے نا یہ فلیورز آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ جو سٹانڈرڈ انٹرنیشنل ٹرول رہے ہیں جو رسٹرانٹس میں آپ جیزا ست دیکھتے ہیں ویسے ہی آپ نے کر رہا ہے لوگوں کو یہاں پر بہت کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں بتاؤں گا تو آپ بولیں گے یار جمیر بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو تو بات ہے ساری سمجھنے کی ٹھیک ہے نا بیس آپ کو صرف بتاؤں نہیں چاہیے باقی اس کے پر اکتی سترہ سے اس کو استعمال کرنا ہے وہ ڈیپینڈز آن تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئے گی بہت آسان سپنج کےک میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا جمیر احمد کو اجازت دیجئے اگلے بلوگ میں دوبارہ حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ